اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لبضالین آمین رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقطتا من لسانی یفتہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا عحوارنا الباطل باطل ورزق نشتناب اللہماربنا یسر لنا امرنا کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی پانچ آیتیں سورہ علق کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ مضمیل کی ابتدا کی کچھ آیتیں سورہ مدسر کے آغاز کی پانچویں محی تقریبا اس پر اجماع ہے کہ یہ سورت الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل صورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی سورت الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی صورت فتحہ یفتحہ کے معنی ہے کھولنا نفتاح کنجی کو کہتے ہیں چابی کو تو یہ اوپننگ سورہ آفز قرآن قرآن حکیم کی افتتاحی صورت ویسے جیسا کہ میں تعرف قرآن کے زمن میں ارز کر چکا ہوں عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے اس کے بھی بہت سے نام ہے سورت الفاتحہ سب سے عام ہے لیکن کم سے کم یہ چار نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے اور بھی بہت سے نام اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالاجماع سات آیتیں ہیں اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے اور یہ رائے امام شافی کی بھی ہے اور بسرہ کے جو قرآن تھے ان کی بھی ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے اس کا جس ہے وہ اس کو شامل کر کے پھر سات آیتیں بناتے ہیں تو آخری جنہیں ہم دو آیتیں سمجھتے ہیں سراط النزین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ونفضالین وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے تو گویا کی نتیہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد ساتھ ہی رہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قرآن تھے ان کا موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کجز ہے نہ کسی اور سورہ کجز ہے سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے جو انہوں نے ملک سباہ کو لکھا تھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کے مطلب میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شابل سمجھتے ہیں باقی صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے درچ کی گئی ہے